موسیقی نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما دوستو یہ قصہ موسمی چٹر جی کا ہے جب پریگننسی میں ریپ کا سین کرنا پڑا اسٹار بن جانا بہت آسان ہے لیکن سین میں ڈھلنا اور کہے نسار سین کرنا واقعی ٹڑھا گا کئی بار شوٹ کرنے میں ستاروں کو چوٹ لگ جاتی ہے اور کئی بار وہ اسہج ہو جاتے ہیں لیکن شوٹنگ نہیں رکھتی اور ایسا ہی ایک واقعہ اپنے زمانے کی ٹاپ ایکٹریس موسمی چٹر جی کے ساتھ گھٹا تھا بولی وڈ میں موسمی چٹر جی کو ٹاپ کی ابنیتریوں میں شمار کیا جاتا تھا اس کی وجہ تھی ان کا ہر کردار کو تلیمتہ کے ساتھ نبھانا موسمی نے اپنے ابنے کریئر کی شروعات سال 1967 میں آئی بنگلہ فلم بالی کا ودو سے کی تھی موسمی کا اصلی نام اندرا چٹر جی ہے اور بنگالی فلموں کے ڈائریکٹر ترون مجمدار نے ان کا نام بدل کر موسمی رکھ دیا تھا بالی کا ودو کے بعد بولی وڈ نے اندرا چٹر جی کو موسمی چٹر جی کے طور پر ہی جانا شروعات سال 1972 میں فلم انوراکس سے ہوتی ہے اور اس فلم میں موسمی کے اپوجٹ ونود مہرا تھے ایکٹرس نے اس فلم میں ایک نیترہین لڑکی کا کردار نبھایا خاص بات یہ رہی کہ درشکوں نے ان کے ابھینے کو خوب پسند کیا فلموں میں کئی سین ہوتے ہیں اچھے تو کبھی برے لیکن ایک موسمی نے ایک ایسا سین کیا تھا جس نے انہیں اصل میں خوب رولایا آج کے اس پاڈکاسٹ میں اسی سین کا قصہ فلم ہے روٹی کپڑا اور مکان اور موسمی کو لیڈ ایکٹرس کے طور پر اس فلم میں لیا گیا تھا فلم میں ان کے ساتھ ایک ریپ سین فلم آیا جانا تھا اس وقت موسمی چٹر جی پرگنٹ تھی اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی اس لئے موسمی اس بات کو لے کر چندہ میں تھی کہ آخر یہ ریپ سین وہ شوٹ کیسے کریں گی لیکن اس سین فلم کے لئے ضروری بھی تھا تو کرنا ہی تھا موسمی چٹر جی نہ چاہ کر بھی اس ریپ سین کو کرنے کے لئے تیار ہو گئی لیکن اس سین کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اس سین کو آنٹے کے گودام میں شوٹ کیا جانا تھا سین کے مطابق مین ویلن اور باقی گنڈوں کو انہیں جبرن پکڑنا تھا اور اسی کھینچہ تانی کے دوران موسمی کے پورے شریر میں خوب آنٹا گر گیا آنٹا نہ صرف ان کے موہ پر بھر گیا بلکہ بالوں میں بچے پک گیا شوٹنگ دوران ان کے اوپر دھیر سارا آنٹا گر گیا اپنی حالت دیکھ کر موسمی چٹر جی رونے لگیں موسمی کے مطابق اس وقت وہ پریگننٹ تھی اور نیچے گرنے سے بلیڈنگ ہونے لگی تھی انہیں ترنت ہاسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں خوش قسمت تھی کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا پہلی بیٹی کے جنم کے سمیں موسمی کی عمر کیول 18 سال کی تھی آپ کو بتا دیں کہ موسمی اپنے سمیں کی چھٹویں سب سے مہنگی ایکٹریس تھی کہا جاتا ہے کہ وہ رونے والے سینس بھی بڑی سرلتہ کے ساتھ کر لیتی تھی اس کے لیے انہیں گلیسرین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایک انٹرویو میں موسمی نے کہا تھا کہ جب کسی سین میں مجھے رونا آتا تھا تو میں سوچتی تھی کہ یہ میرے ساتھ سچ میں ہو رہا ہے اور میں رو پڑتی تھی فلموں کے بعد موسمی نے راجنیتی میں بھی ہاتھ آزمایا اور بی جی پی جوائن کر لی سنتے رہیے دہ بولی ووڈ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا